ایک رائے اس پر عام طور پر دی جاتی ہے کہ یہ عمل تو بالکل جائز اور مباہ عمل ہے اس لیے کہ ہم آرگن بھی تو ڈونیٹ کرتے ہیں دل دے دیتے ہیں آگ دیتے ہیں کھال دیتے ہیں تو یہ جو سپمز ہیں یہ بھی تو ایک طرح کا آرگن ہی ہے تو اس میں کیا قبات ہے کہ کوئی عورت کسی کا سپم لے اور اپنے ایک کے ساتھ اختلاف کے بعد بچہ پیدا کرتے ہیں یہ ہرگز کوئی عزو نہیں ہے کہ آپ آز راہے انعائد کسی کو دے دیں یہ انسان ہے اس کی شخصیت ہے اور انسان کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بالکل طے ہیں اور اس کی جیسے ہی آپ تمہید باندھنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ حقوق آئد ہو جاتے ہیں اب آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کی ماں کا ہونا متین ہونا اس کے باپ کا ہونا بالکل متین ہونا یہ قدرت کے نظام میں تہہ ہے قدرت نے یہ حق دیا ہے اس کو کہ وہ بڑا ہو کر آپ سے یہ سوال کرے کہ کون میرے ماں اور کون میرا باپ ہے اس کے جیسے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی آپ نے جو مدد لینی ہے میڈیکل سائنس سے وہ اس اصول پر لیں گے کہ ایک ماں اور باپ کے نطفے سے اور بیزے سے بچہ پیدا ہونا ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیسے دور کی جائے تو پھر اس حصول پر آپ اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں میں تو اس کو مجرمانہ عمل سمجھتا ہوں یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ بچے جو لا وارس ہو گئے جن کا کوئی سمجھنے والا جاننے والا نہیں ہے ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس آغوش سے محروم کر دیں وجہ بتائیں نا کیوں کر رہے ہیں دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں اس کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنا پڑ گیا یعنی والدین ہیں تعلیمی نہیں دلا سکتے اول تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اور وہ تعلیم کے لیے اس کو کسی کے سپورت کر دیتے ہیں پرورشی نہیں کر سکتے خواب پلائی نہیں سکتے تو یہ مجبوریاں ہیں جو بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن یہ کہ بچہ ہم پیدا کرتے ہیں بھائی صاحب یہاں اولاد نہیں ہو رہے یہ ہم ان کو دے دیتے ہیں یہ مجرمانہ اقدام ہے میں تو کبھی اس کو جائز نہیں سمجھتے لیکن اگر معاشرے کو بتایا جائے کہ جی بچہ تو ان کا تھا لیکن انہوں نے ہمیں ایک طرح سے حبہ کر دیا ہے تو پھر تو اس کی شناخت بھی سب پر بچہ بڑا ہو کر یہ سوال کرے گا کہ میں زائل آ گیا تھا آپ کے پاس کیا جواب دیں گے اس کے اس کے بنیادی حقوق میں آپ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے یہ کوئی عیسار کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں ایک سونے کی ڈلی پڑی سے آپ نے کہا آپ استعمال کر لیں انسان ہے اس کی پوری شخصیت ہے تو اس کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے سکتے